السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کا مہینہ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو مبارک بات ہو آپ کے پریوار والوں کو مبارک بات ہو دوستو رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نفل نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے فرض نماز پڑھنے کے برابر سواب عطا فرمائے گا اور اس مہینے میں ہر وقت بندہ اللہ کی عبادت میں رہا کرتا ہے ہمہ وقت خدا کی عبادت میں رہتا ہے دوستو ادھر ادھر کے بات میں نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ مچھلی کھانا کیسا ہے اور مچھلی کا شکار کرنا یہ کیسا ہے کیا آپ جو ہے روزے رکھ کر کے شکار کر سکتے ہیں کی نہیں شکار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں علماء حضرات کیا بیان فرماتے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے دوستو اسے طریقے سے اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان فاضل بریلی علی رحمت الرسوان سے سوال ہوا میں آپ کو وہ سوال بتاؤں گا انشاءاللہ رب العصد آپ اسی سوال کے ذریعے سے اپنا سوال بھی حل کر لیں گے یعنی جو بے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بھی حل ہو جائے گا اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ علماء حضرات اس مسئلے کے بارے میں کیا اشارت فرماتے ہیں کہ مچھلی کا شکار کرنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مچھلیوں کا شکار کرنا یہ جائز ہے اور یہ حرام بھی ہے دو طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جائز بھی ہے اور حرام بھی ہے تو جائز کس طریقے سے ہے اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان فاضل بریلی علی رحمت الرسوان تحریر فرماتے ہیں کہ جائز اس طریقے سے ہے اگر کوئی گزہ کے لیے جائے یا دوہ کے لیے جائے یا کسی اور چیز کے یعنی کھانے پینے کے لیے جائے تو وہ شکار کر سکتا ہے یہ جائز ہے اور اگر کوئی لہو لواب کے لیے شکار کرنے کے لیے جائے مثلاً کھیل کود کے لیے دل بہلانے کے لیے وہ جائے تو یہ اس کا شکار کرنا یہ حرام ہو جائے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ حرام ہو جائے گا یعنی کھیل کود کے لیے اور شوق کے لیے شکار کرنا یہ حرام ہے اور گزہ کے لیے یا دوائی کے لیے آپ اس کا شکار مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اسے طریقے سے حضور بدر طریقت حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ بھی تحریر فرماتے ہیں آپ تحریر فرماتے ہیں بھاری شریعت میں کہ شکار کرنا یہ جائز ہے بشرت یہ ہے کہ اس میں لہو لعب نہ ہو یعنی کہ اس میں کھیل کوت نہ ہو اس میں یہ خواہش نہ ہو کہ ہم شکار کرنے کے لیے جائیں گے تو صرف وصرف دل بہلانے کے لیے شکار کرنے کے لیے جائیں گے یہ چیزیں نہ ہو یہ نہ ہو باقی اس کے علاوہ شکار جائز ہے اب بات رہیے کہ رمضان مبارک میں شکار کرنا کیسا ہے تو رمضان میں شکار کرنا بھی جائز ہے کیونکہ جو چیز جائز ہے وہ ہمیشہ جائز رہتی ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی ہاں آپ کھیل کود کے لیے یا دل بہلانے کے لیے شکار پر مجھ جائیے یہ جانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا ایک اور ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے ایک نے سوال کیا تھا بھی یاد آیا مجھے کہ مچھلیوں کا کھانا یہ کب سے جائز ہو گیا یعنی کس کے زمانے سے یہ چل رہا ہے تو اس کا علم اللہ اس کے رسول کو بہتر ہے کہ کب سے مچھلیوں کا کھانا یہ جائز ہے